تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل وارڈا نے کپتان کی امانت لوٹا دی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہونے والے فیصل وارڈا سینیٹ کی رکنیت سے مصطافی ہو گئے جرمن سینیٹ سادق سنجرانی نے فیصل وارڈا کا استیفہ منظور کر لیا جبکہ سینیٹ سیکریٹریٹ نے فیصل وارڈا کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں فیصل وارڈا نے سینیٹ کی رکنیت سے استیفہ دیا فیصل وارڈا نے سینیٹ کی نشست سے استیفہ کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری کے گر بیان میں بھی تصدیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے بطور سینیٹر اپنا استیفہ جیمن سینیٹ کو پیش کر دیا ہے یہ سیٹ عمران خان کی امانت تھی اخلاقی طور پر اور سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد عمران خان سمی تمام کلیگ سینیٹرز کا شکر گزار ہوں سیاسی جدوجہد جاری رہے گی فیصل وارڈا نے دوہری شہریت کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے عدالت میں سینیٹ کی نشست سے اپنا استیفہ پیش کر دیا تھا عطالت عظمہ نے فیصل وارڈا کی معافی تسلیم کرتے ہوئے انہیں آئندہ عام انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دیا تھا اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاہیات نہ اہلی کا حکم کال ادم قرار دیا تھا